سو ہی گائز نمسکار دوستو میں محمد شیک اور آپ سب ہی کا ہمارے پروفیسنلی یوٹیوب چینل کو بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کی سوڈیو میں بات کرنے والا ہوں کہ ٹو لیک کی پلان کی کمپنیاں اور جنرسل پلان کی کمپنیاں یعنی کہ جس میں ملٹیپل لگ ہوتی ہیں اس پلان کی کمپنیاں نئے لوگ بیسکلی 2021 کے بعد میں یعنی کہ ابھی تک آپ کس کمپنی میں کام کر رہے تھے ڈیپنڈ کچھ نہیں مجھے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن آج کسی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ آپ اگر اگر نیو ہیں اور آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے یوٹیوب پر اس ویڈیو کو سرچ کیا ہے تو کس لیے سرچ کیا ہے آپ بسکلی جاننا چاہتے ہیں کی ٹو لیک والے پلان کی کمپنیاں میں کام کرنا چاہیے یا پھر ملٹیپل لگ والے پلان کی کمپنیاں میں کام کرنا چاہیے تو آپ بلکل صحیح اور سٹھی ویڈیو پر آ چکے ہیں بس ویڈیو کا آپ کو فلو آج کرنا ہے میں آپ کو کسی بھی کمپنی کو لے کر کے رکمنٹ نہیں کروں گا کسی بھی کمپنی کا نیم نہیں بتانے کہ آپ کو یہ کمپنی کو کرنا ہے چاہے وہ بائنڈر پلان کی کمپنی ہو چاہے وہ ہائیویر پلان کی کمپنی ہو چاہے وہ جنرسل پان کی کمپنی ہو میں صرف آپ کو بلکل کلوج ڈیفرنس بتاؤں گا کی کس کمپنی میں آپ کو کام کرنے سے کیا بینیفیٹس ہوں گے اور کس کمپنی میں آپ کو کام کرنا چاہیے وہ ڈیسیجن آپ کا ہوگا تو اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایمولم سے ریلیٹیڈ جیسے میں اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا سب سے پہلے نٹویگیشن آپ کو ملے سو گائز ٹائم کو در بیسٹ کی ہوئے سی لیے ویڈیو کو ہم دوستو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں جیسے بولتے ہیں ملٹی پر لیک جیسے بہت ساری کمپنی Only suburb gdzie اینڈیا ہیں اور بہت ساری کمپنیا slider باہر کی کمپنیوں ہیں لیکن ان کمپنیوں کا Explosion پلان ہے جیسے 66żytype 거죠 40% 120-22 لیک کی بھی کمپنیاں ہیں تو ان کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے مائنٹ سوچ کے دیکھو جو کمپنیاں چل رہی ہیں ملٹیپل لکھ کے ساتھ میں ان کمپنیوں میں چاہے مارکٹ میں کتنے ابھی والیٹلیٹی ہو جائے چاہے اتار چڑھا ہوا جائیں ابھی لاغ گراؤن چلا کرونا بائیس چل رہا ہے تو کچھ بھی ہو جائے چاہے ان کمپنیاں سے کوئی بڑی کمپنیاں آ جائیں ان سے 파ورت سے کوئی اچھا 기ھلٹ دنے لگے اچھا پوڈگر ان سے دنے لگے اچھا ڈسٹی رئیٹ دنے لگے لیکن وہ لوگ چاہ کے بھی اپنے پلان کو چینج نہیں کرسکتے کیوں نہیں کرسکتے وہ ہی ویڈیو میں میں آگے بتاؤں گا آپ کو اب بات کرتا ہا ہمیں ٹھو لیک کے پلان کی کمپنیوں میں دوستو ٹھول کے پلان کی کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے کی آپ ہوتے ہو آپ کے لیفٹ میں ایک ہوتا ہے آپ کے رائٹ میں ایک ہوتا پوری کمپنی کے اندر جتنا بھی بڑا پلان ہوتا ہے سب کے نیچے یہی ریسیو چلتا ہے بند بند کا ریسیو چلتا ہے ایک اب ہوتے ہو لیفٹ اور رائیڈ دونوں سب کے لیے سیم سسٹم ہوتا ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے اگر فار ایک جمپل کسی بھی کمپنی میں آپ ہو اور اس کے ٹکر پر کچھ دوسرا کمپنی آ گیا تو اگر آپ کی کمپنی کچھ ڈاؤن ہوتی دکھائی پڑھ لیے آپ کی کمپنی کچھ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تو ایسے میں آپ کے کمپنی کا جو ایم ڈی ہے اگر وہ سوچتے ہیں کی کیوں نہ اگر ہم کچھ چینجمنٹ کریں اپنے بزنس پلان میں کریں کچھ ڈسٹریبیوٹر تھوڑا اور اچھا دیں تھوڑا انکم لوگوں کو تھوڑا اور زیادہ دیں تھوڑا پلال کو اپنا ہم بیزی کریں تو ایسے میں جو ٹو لیک کے پلان کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ دیفنیٹلی بلکل سیور ہیں اپنے پلان کو چینج کرنے کے لیے جی ہاں بلکل صحیح سنا بلکل سیور ہیں وہ لوگ پلان کو چینج کرنے کے لیے مارکیٹ کے حساب سے وہ لوگ اپنے پلان کو چینج کر سکتے ہیں اگر مارکیٹ میں کوئی کمپنی ٹکر پر آ گیا اور فارکیمپل میں بتا رہا ہوں کہ وہ کمپنی کیری فارورڈ دینے لگا اور جو آپ کا کمپنی تھا وہ کیری فارورڈ نہیں دے رہا تھا تو ان کیسے میں وہ اپنا ڈیسٹو بیٹر سسٹم بیزنس ویلوم اور ڈی پی ایم آر پی ریٹ ہر ایک چیز کو کیلوزر کر کے یہ کمپنی بھی کیری فارورڈ دے سکتا ایسا نہیں ہے کہ یہ کمپنی کیری فارورڈ کبھی دہی نہیں سکتا ایسا نہیں ہے یہ کمپنی بھی کیری فارورڈ دے گا اگر این آدھر کوئی کمپنی کیری فارورڈ دینے آ گیا اور سیم بزنس پلان پہ آیا تو چاہے کچھ بھی ہو جائے اگر کوئی این آدھر کمپنی کو چینجمنٹ کر سکتی ہے تو اگر آپ ایک ٹو لیک والے پلان کی کمپنی میں ہیں تو دیفنیٹلی ایک بات بلکل سیور ہے کہ آپ پلان میں کام کر سکتے ہیں آپ کی کمپنی بھی چینجمنٹ تھوڑا بہت کر سکتی ہے اگر آپ کے لیڈرز آپ کے ایم ڈی اگر اس چیز کو سوچیں گے تو اب میں بات کرتا ہوں جیسے جس میں ملٹیپل لیک تھی وہ لوگ پلان کیوں نے چینج کر سکتے سوچو فار ایک آپ ہو آپ نے کیا کیا بہت ساری محنت کی دو سے تین سال چار سال پان سال بزنس اس کمپنی میں محنت کی اور اس کے بعد میں آپ نے کیا 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 آپ نے دس بارہ چودہ لیک اپن کر لی اور چودہ لیکوں پہ آپ نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو اگر کمپنی کچھ بھی ہو جائے کمپنی کیا کبھی اپنی چودہ لیک کے پلان کو بند کر کے ٹو لیک کا پلان سکتی ہیں بلکل نہیں بنا سکتی ہیں کیونکہ ابھی اچھلے ایک دو سالوں میں جتنی بھی کمپنیاں آ رہی ہیں ساری کی ساری کمپنیاں ٹو لیک کے کنٹ کر رہی ہیں میرے آپ کوралی بت آگا بتاؤں اگر بھی کمپنی آ رہی ہیںень پلان کیiding کے کمپنیاں تھی اور کسی بھی کمپنی کا نیم نہیں لینا چاہوں گا جیٹنی بھی کمپنیاں تھی وہ لوگ چاہ گے بھی اپنے پلان کو چینج نہیں کر سکتے اگر چینج کرتے ہیں تو سلسک لیڈر ہو سولا لیکوں Grandедь کر لی ہوں گی بھو کسے ان کیکو سیب ٹو لیک میں کنورٹ کرے گا قرارب کرو اسٹر میکار ہوجائے گا spokes بلکل جیرو پہ پہنچ جائے گی بلکل نیچے پہنچ جائے گی کیونکہ سبھی لیڈرز کمائنڈ ایک جیسا نہیں ہے سبھی لوگ ایک جب بھی انہوں نے چودہ لیگ اپن کی ہوں گی تو انہوں نے اپنے موٹیویشن سے اپنی انکم کو دکھا گیا کچھ بھی کر کے پورا سسٹم تیار کیا بنا کے اب وہ یہ جروری نہیں ہے کہ بلکل دیفنیٹلی میں سیور بولا ہوں یہ جروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری بھی ٹیم کو ہنا ٹو لیگ میں کنورٹ کر لیں تو یہ ایک تھوڑا سا ویگ پوائنٹ بنتا ہے جنرسل پلانڈ کے اندر اور ڈیفنیٹلی ابھی جس طریقے سے نیٹورک مارکنڈ انڈیا کے اندر گروت کرتا جا رہا ہے اس حساب سے جتنی بھی ایک کمپنیاں آتی جا رہی ہیں تو یہ سب تو بھائی ہائی بیڈ پلانڈ کے ساتھ میں آ رہی ہیں تو اگر میرا ڈیویو لیا جائے تو میں سیسٹی سیونٹی پرسنٹ جو بائنری پلانڈ کی کمپنیاں آ رہی ہیں اس پر سیور ہوں کیونکہ مارکٹ کے حساب سے وہ کمپنیاں پلانڈ کو چینجمنٹ کر کے مارکٹ کی کو سمجھ کے وہ چینجمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ جنرسل پلانڈ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے اور ایک ویگ پوائنٹ جنرسل پلانڈ میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو پرفارمنس نام پہ بہت زیادہ بے کوب بنایا جاتا ہے اب میں اس پائنڈ کے اوپر زیادہ آگے نہیں جاؤں گا اگر آپ لوگ کومنڈ کریں گے تو میں اس پر چلو ایک ویڈیو بناوں گا کیا پرفارمنس اور یہ جو لیول وائز انکم ٹین پرسینٹ اٹین پرسینٹ اٹھارہ پرسینٹ بیس پرسینٹ یہ سب کیا ہوتا ہے تو بھی اس کے اوپر ویڈیو بناوں گا اگر آپ کومنٹ کریں گے باقی مجھے اگر میرا ریویو لیا جا تو میں جنرسل پلانڈ کے ساتھ بلکل بھی نہیں ہوں اب بات کی جائے اگر بائنڈی پلانڈ کی تو بائنڈی پلانڈ میں اپنی نیچے کی پوری کی پوری ٹیم کو اٹھا کر کے دوسری کمپنی میں سٹ کر سکتے ہو جس سسٹم سے آپ نے جس اسٹرکچر سے آپ نے لگایا تھا اپنے لیپٹ والوں کو لیپٹ میں رکھنا رائٹ والوں کو رائٹ میں رکھنا ہے اس طریقے سے آپ پوری کی پوری ٹیم لے جا سکتے ہو لیکن جنرسل پلانڈ میں کر کام کرتے ہو تو آپ وہاں کے اپنی پوری کی ٹیم پر نہیں لے سکتے ہو تو یہ کچھ ہم نے ڈیفرنس بتایا آپ کو جنرسل پلانڈ میں اور بائنڈی پلانڈ میں اب یہ ہائیبریڈ پلانڈ کیا ہے دکھو جنرسل پلانڈ میں مشکلی کیا ہوتا ہے کہ ابھی تک جو بھی جنرسل پلانڈ کی کمپنیاں تھیں وہ منتھلی میں پیاؤڈ دیتی یعنی کہ ایک مہینے کا وہ لوگ دیکھتے ہیں ٹرن اور کتنا آگیا اس کے حساب سے پیاؤڈ دیتے ہیں لیکن جو بائنڈی پلانڈ کی کمپنیاں ابھی تک تھی وہ لوگ ویکلی پیاؤڈ دیتی تھی یہ ایک ویک میں آپ نے کتنا بنیس کیا اس کے حساب سے انکم دیتی تھی لیکن آپ جو ہائیبر پلانڈ کی جو کمپنیاں آ رہی ہیں نا وہ ٹو لیک کا پلانڈ ہے ان کا لیکن نی ویکلی پیاؤڈ نہیں دیتی ہیں پیاؤڈ دیتی ہے منتھلی جو کی جنرسل پلانڈ کی کمپنی دیتی ہیں ملٹی پلے والی کمپنی جو تھی اس طریقے سے تو ٹو لیک کا پلان منتھلی رسٹیبیٹر سسٹم منتھلی میں پیاؤڈ دینا اس کو بولتے ہیں ہائیبریٹ پلانڈ تو اس ٹائپ کی جو انکم جو کمپنیاں آ رہی ہیں جو پلانڈ کی کمپنیاں آ رہی ہیں تو وہ میرے حساب سے تھوڑا سا بیسٹ میرے پوزیٹیو میں میں نظر آ رہی ہیں اور ان کپنی میں سوچیل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈائیٹ اسپانسر کا بھی پیسہ ملتا ہے جتنا آپ خود کی آئی ڈی سے سپانسر کر لیا تو اس کا بہت پیسہ ملتا ہے تو اس میں ایک چیزہ اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ٹو لیک کا پلان ہوتا ہے ایک لکی جو ایک لکسہ بھی اگر آپ نے ڈائیٹ اسپانسر کر دیا تو اس میں ایک لکسہ بھی پیسہ آتا ہے اور یہاں پہ جو ملٹی پلک کی کمپنیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو کوئی بھی سپانسر کا پیسہ نہیں آتا ہے ایک کیا مجھے ویڈیو بنانا چاہیے تو پھر آپ مجھے کومنٹ آکس میں کومنٹ کرو تو میں اس کو پر ویڈیو لے کے آنگا جو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسٹائب کرو بل آئیکن کو پرسکو تاکہ آگے آنے لیے اس ہر ایک ویڈیو کو نریفتہ آپ کو ملے جب آپ کے ایمل کے بزنس کو بہت تیزی سے گروت کرنے میں ہلپ آئے ملتا میں اس ویڈیو میں تب تک کے لئے thank you so much tech care bye bye